بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے وحیب نے ان سے حشام نے فاطمہ کے واسطے سے نکل کیا وہ اسماع سے روایت کرتی ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی سورت کو گہن لگا ہے اتنے میں لوگ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ پاک ہے میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگے تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف اور اس کی صفت بیان فرمائی پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا مجھ پر یہ وہی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے اسل یا قرب کا کون سا لفظ اسمہ نے فرمایا میں نہیں جانتی فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا کون سا لفظ فرمایا اسمہ نے مجھے یاد نہیں وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایات اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تین بار اسی طرح کہے گا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سوجا بشک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا باقی میں کچھ نہیں جانتا سہی بخاری حدیث نمبر 86 بے شک سورج گہن اور چاند کو گہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ قصوف اور حصوف پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے اس ہولاکی کا تذکرہ کیا کہ تم دجال کے فتنے کی طرح قبر میں بھی آزمائے جاؤگے یعنی جیسے دجال کے فتنے کی سختی ہے ایسے ہی قبر بھی سخت ہوگی اور وہاں میرے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ایمان اور یقین والا آدمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی میں نے پیروی کی تھی جبکہ شکی القلب کافر اور منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکیں گے مومن اور ایمان والے کو تو فرشتے سلا کر چلے جائیں گے جبکہ اس شکی منافق اور کافر پر اللہ کا عذاب قبر میں ہی مسلط کر دیا جائے گا اللہ رب العزت ہمیں قبر اور حشر کی ہلاکیوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین